بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہین استعین الحمدللہ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب الدیات میں ہے آج جو کتاب الدیات میں بہت شروع کر رہے ہیں وہ مسائل کے عنوان سے ہے تو لگ بھگ دس بارہ مسائلے آپ کو انشاءاللہ محسن صاحب بتائیں گے اس کو سمجھنے کی بھرپور سب کو کوشش کرنی ہے تو فرماتے ہیں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص کسی دوسرے بندے کو رات کو جا کے اپنے گھر سے بلاتا ہے اوہ فلان ادھر آ جاؤ جبکہ اس گھر والے نے نہیں کہا تھا کہ مجھے بلانا اب یہ اسے لے گیا کچھ دیر کے بعد یا صبح کو وہ شخص جو گھر سے گیا تھا وہ مقتول پایا گیا تو فرماتے ہیں اس کی دیت اس بلانے والے پر ہے کیونکہ جب کوئی شخص رات کے ٹیم پہ کسی کو بلاتا ہے تو جب تک وہ شخص اپنے گھر نہ لوٹے تب تک وہ بلانے والا زامن ہوتا ہے اب فرماتے ہیں کہ اگر یہ شخص مرا ہوا پایا گیا تو اس کا کیا حکم ہے یا یہ شخص ملا ہی نہیں یعنی نہ قتل کیا ہوا نہ مردہ حالت میں ملا ہی نہیں تو بھی اس کا زامن ہے یا اس کا زامن نہیں ہے کہتے ہیں ظاہراً حدیث میں یہ ملتا ہے کہ لو وجد مقتولاً اگر یہ مقتول پایا جائے تو بلانے والا زامن ہے مرنے کی صورت میں بھی زامن نہیں ہوگا اور نہ ملنے کی صورت میں بھی زامن نہیں ہوگا اس میں پھر جناب محقق صاحب نے مختلف باتیں کی ہیں کہ قتل ہونے والی صورت میں تو دیت ہے اور میت والی صورت میں زمانت نہیں ہے یعنی نہ دیت ہے نہ کے ساتھ ہے پھر ایک اور کتاب میں کہا کہ بھائی چاہے مرا ہوا ہو چاہے قتل ہو دونوں صورت میں دیت ہے اسی طرح سے پھر علمہ صاحب نے بھی اپنی کتاب تحریر میں ایک فتوہ دی ہے پھر مختلف میں دوسری فتوہ دی ہے اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ بھائی اگر وہ اولیاء مقتول کہیں یعنی جس بندے کو گھر سے بلائے گیا تھا اگر وہ قسامہ یعنی وہ جو پچاس قسم کی بات ہم نے پڑھی تھی کتاب کے ساتھ میں وہ اٹھاتے ہیں تو بلانے والا زامن ہوگا ورنہ بلانے والا زامن نہیں ہوگا تو یہ مسئلہ لمبا ہے انشاءاللہ اگلے درس میں بھی ہم یہی مسئلہ پڑھیں گے تو پھر یہ مسئلہ اولہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تو ابھی ہم مسائلوں یہاں پر چند ایک مسائل ہیں الاولا ان مسائل میں سے پہلا مسئلہ مندع غیرہ وہ شخص جو کسی غیر کو اپنے سے غیر کو بلاتا ہے لیلن رات کے ٹیم فأخرجہ من منزلہ اب دیکھیں فائل مفعول کا ترجمہ میں پہلے عربی لفظ میں کہوں گا پھر اس کا کہیں دور دور پھر اس دائی نے مدعو کو اس کے گھر سے نکالا اخرجہ کا فائل بلانے والا ہے ہو کی ضمیر جو ہے کہہ وہ غیر کی طرف جائے گی منزلہ ہی کی ضمیر بھی غیر کی طرف جائے گی بغیر سؤالہ ہی یہ سؤالہ ہی کی ضمیر بھی غیر کی طرف جائے گی یعنی اس غیر نے اس سے روکیسٹ نہیں کی تھی کہ بھائی مجھے بھی بلانا تو بغیر روکیسٹ کے بلایا فہوا تو یہ بلانے والا زامنن لہو اس شخص کا جس کو بلایا تھا اس کا زامن ہے ان وجد مقتولا اگر جس کو بلا کے لے گیا تھا وہ قتل شدہ پایا گیا بے دیتے کہتے ہیں زمانت دو طرح کی ہے کساس والی ہوگی یا دیت والی کہتے ہیں دیت والی الالاقرب قول اقرب کے مطابق اقرب یعنی گویا کہ یہ شہید اول کی اپنی فتوہ ہے اما زمانہو فی الجملہ کہتے ہیں کہ اس بلانے والے کا زامن بننا فی الجملہ یعنی اجمالاً فلالاً ہم نہیں کہتے کہ جو ہے کہ آیت دیت دے گا یا کساس خود زمانت والی بات فہو موضع وفاق اس پر تو تمام علماء کا اتفاق ہے لیکن کفیت زمانت میں پھر اختلاف آئے وَرْرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهُ حِبْنُ مَيْمُون اور اسی زمانت والی بات کی روایت کی ہے جناب عبداللہ حبن مَيْمُون نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے قَالَ امام نے فرمایا اِرَدَّ اَرَجُلُو اَخَاهُ بِلَيْل جب کوئی شخص اپنے بھائی کو بلاتا ہے رات کو تو یہاں سے بھائی وہ مراد نہیں جو باپ کا بیٹا ہے بھائی یعنی اپنے مسلمان اپنے مرد بھائی کو بلاتا ہے فَهُوَ تو یہ بلانے والا زَامِنُن لَهُ اس شخص کا جس کو بلائے اس کا زامن ہے کب تک حَتَّى يَرْجَأَ الَا بَيْتِهِ یہاں تک کہ جس کو بلائے لے گیا تھا وہ اپنے گھر لوٹ کر آئے وَرَبَا ہو اور پھر زمان کی روایت کی ہے عبداللہ ابن مقدام نے وہ پہلے عبداللہ ابن ممون تھا یہ مقدام ہے یا مقدام خو اَنْوَ علیہ السلام اس نے بھی چھٹے امام سے روایت نکل کی ہے فِي حَدیثٍ طَویلٍ ایک لمبی حدیث میں حدیث مختصر نہیں ہے ایک طویل حدیث ہے اس میں جو ہے کیا ہے کیا کہا ہے وَفِيحِ قَالَ اس حدیث میں امام علیہ السلام نے فرمایا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْسَلَمْ رَسُولِ اَكْرَمُ نے فرمایا قُلُّ مَنْ تَرَقَ رَجُلًا بِلْلِلِ ویسے تَرَقَ کا ترجمہ یہ ہے کہ جو دروازہ کھٹکا ہے لیکن یہاں پر ہم ترجمہ مفہوم ہی کریں گے جو بھی شخص رات کو کسی مرد کو بلاتا ہے فَأَخْرَجَهُ اور پھر اس کو لے جاتا ہے نکال لیتا ہے اس کے گھر سے فَهُوَ یہ بلانے والا لَهُ زَامِنُن اس شخص کا زامِن ہے اِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيَنَتَ مگر یہ کہ وہ بینا قائم کرے اَنَّهُ کہ اس بلانے والے نے رَدَّهُ اس شخص کو لوٹایا تھا الَا مَنزِلِ ہی اپنے گھر کی طرف پھر تو اس کی زمانہ سے جان چھوٹ جائے گی وَأَمَّا زَمَانُهُ بِدِّيَتَ لیکن اس بلانے والے کا زامِن ہونا دیئے کی وجہ سے یا دیئے کی صورت میں تو کساس کیوں نہیں فَلِشَكِ فِي مُوْجِ بِالْقِسَاسِ اس لئے کہ شک ہے کہ آیا کساس اس کا ہوگا یا نہیں فَيَنْتَفِي تو یہ کساس منتفی ہو جائے گا لِشُبْحَتِ کیونکہ کساس کا ہمیں یقین نہیں ہے وَزَمَانُ الْمَذْكُورُ فِي الْأَخْبَارِ اور وہ زمانت جس کا اخبار میں ذکر کیا گیا ہے یا تحقق وہ زمانت وجود میں آتی ہے بِزَمَانِ دِیَتِ جب ہم دیئت کے زمانت کے قائل ہو جائیں لئے انہا اس لئے کہ دیئت جو ہے کیا ہے وہ بدل و نفس ہے وہ انسان کی جان کے بدلے میں دیا جاتا ہے تقسیصو ہو لیکن یہ جو مصنف صاحب نے مقصوص کر دیا زمانت کو بِمَا لَوْوْوْجِدَ مَقْتُولًا جب وہ بلایا گیا شخص قتل کیا ہوا ہمیں ملے اس لئے اصالت البراعت من الزمان دیئتاً و نفساً اس لئے کہ اگر قتل شدہ بھی نہ ہو تو پھر ہم اصالت البراعت جاری کرتے ہیں کہ بلانے والا بری و ذمہ ہے دیئت کے لحاظ سے بھی بری و ذمہ ہے نفس کے لحاظ سے بھی بری و ذمہ یعنی کے ساتھ بھی نہیں ہوگا حتی یتحقق سبب ہو یہاں تک کہ اس زمان کا کوئی سبب وجود میں آئے وہ ہوا فی غیر حالت القتل اور وہ سبب قتل ہونے کے علاوہ دوسری حالت میں مشکوک انفی ہے شک اس میں نتیجے میں زمانت نہیں آئے گی ولو وجد میتن اگر یہ گھر سے بلائیا ہوا شخص مردہ حالت میں ملے قتل شدہ نہیں ملا ایسے کہ مرا ہوا ہے تو ممکن ہے طبعی موت بھی مرا ہو ففی زمانے نظرن تو یہاں بلانے والے کے زامن ہونے میں نظرن بے منا بہت سن من اطلاق الاخبار بھئی احادیث مطلق کہیں ہیں کہ جو شخص کسی کو بلا کے لے جائے اور وہ مرا ہوا ہو قتل کا لفظ مصنف نے بڑھایا تھا اور علماء کا فتاوہ بھی جو ہے کہ وہ مطلق ہے زمانہو الشامل اس شخص کی زمانت ایسی ہے جو شامل ہوتی ہے لحالت الموت ہے قتل کی صورت کو بھی موت کی صورت کو بھی بل لشک فی ہے ومن اصوالت البراعہ بلکہ ہمیں شک ہوتا ہے کس میں جناب فی ہے کہ بھئی یہ کیسے مرا کیسے جو ہے یہ اطلاق وغیرہ ہے ومن اصوالت البراعہ اور ہم اصوالت البراعہ بھی دیکھتے ہیں کہ بھئی آیا اصوالت البراعہ ہے کہ کہیں کہ یہ بریوزمہ ہے یا نہیں فرماتے ہیں تو ایسی صورت حال میں پھر ہمیں پریشانی ہوگی لیکن ہم اولا اقتصار وفی الحکم ہم اکتفا کریں گے اس زمانت والے حکم میں المخالف للاصل جو اصل کے مخالفہ ہے علاموذ الیقین موذع یقین پر وہ قتل ہے مرنے والی صورت میں ہم اس اطلاقات پر عمل نہیں کریں گے وَلِعَنَّهُ مَعَلْمَوت اور دوسری صورت یہ کہ یہ شخص جب مرا ہوا ہمیں ملا ہے لم يوجد اثر القتل اس پر قتل کا اثر تو ہمیں نہیں ملا ہے وَلَا لَوْس لَوْس یعنی کیا کوئی ایسی تحمت بھی نہیں ملی کہ ہم اس کے ورسہ کو کہیں کہ تم قسم اٹھاؤ وَلَا تحمت اور تحمت بھی نہیں ہے لوس کا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کوئی اثر جراحت بھی نہیں ہے تحمت بھی نہیں ہے وَلَا تَقْدِیْرِهَا اور اگر ہم کہیں کہ اس بلانے والے پر تحمت ہے کہ اس نے مارا ہوگا وَحُکْمُ وَحُکْمُ لَوْس تو پھر اس صورت میں اس مرے ہوئے انسان کا لوس والا حکم ہے یعنی پچاس قسم کھائیں تو کچھ نہ کچھ ثابت ہوگا لَا أَنَّهُ يُجِبُ زَمَانَ مُتْلَقًا ایسا نہیں ہے کہ یہ موت زمانت کا سبب ہے مُتْلَقًا بگر قسم کے بگر لوس کے وَلَا زَمَانَ زَحَبَ الْأَكْسَرَ لیکن زمانت کی طرف اکثر علماء گئے ہیں بَلْحَکْمُ بِهِ بلکہ انہوں نے حکم لگایا ہے حکم کیا ہے فتوہ دی ہے زمانت کی مَا اشتباعِ حالِهِ جب اسے بلائے جانے والے پھر علماء نے اختلاف کیا ہے فِي أَنَّ زَمَانَهُ مُتْلَقًا حَلْهُ وَبِالْقَوَدْ او بِدِّيَتِ اس بلانے والے کی زمانت مُتْلَقًا یعنی جاہے مرا ہوا ملے چاہے قتل شدہ ملے کیا وہ قَوَدْ یعنی کساس ہے یا وہ دیت ہے فَزَحَبَ شَيْخُ وَجَمَاعْتُن پھر شیخِ تُوسی اور ایک جماعت گئی ہے إِلَى زَمَانِ هِي بِالْقَوَدْ کہ بلانے والا زامن ہے کساس کے عنوان سے انوجد مقتولاً اگر وہ مقتول پایا گیا تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا إِلَّا اَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَتَ عَلَى قَتْلِ غَيْرِهِ مگر یہ کہ بلانے والا بیانہ لیا ہے کہ بھئے اس کو میں نے نہیں فلان شخص نے قتل کیا ہے ہو یُقِيمَ الْبَيِّنَتَ عَلَى قَتْلِ غَيْرِهِ لَهُ کہ اس بلانے والے کے غیر نے قتل کیا اس بندے کو وَدْدِيَتُوْ اِنْ لَمْ يُعْلَمْ قَتْلُهُ اور دیت لازم ہے اس شخص پر اگر معلوم نہ ہو کہ وہ شخص قتل کیا گیا ہے وَاخْتَلَفَ قَلَامُ الْمْحَقِقِ محقِقِ حِلِّ کی یہ کلام اور فتوہ مختلف ہے فَحَكَّمَ فِي شَرَائِ انہوں نے اپنی کتاب شرائع اور اسلام حکم کیا ہے بِزَمَانِ ہی بِدِيَتِ کہ یہ بلانے والا دیت کا زامن ہے ان وجد مقتولا اگر اس شخص کو قتل کیا ہوا ہم نے پایا وَاَدْمَ زَمَانِ لَوْجِدَ مَيِّتَن اور کہا کہ اگر وہ میت پایا گیا تو پھر یہ بلانے والا زامن نہیں ہے وَفِ النَّافِعِ پھر اسی محقِق صاحب نے اپنی کتاب نافِع میں فرمائے بِزَمَانِ ہی بِدِيَتِ یہ بلانے والا دیت کا زامن ہے فِي هِمَا قتل والی صورت میں بھی اور میت والی صورت میں بھی وَقَذَلِقَ اور محقِق کی طرح الْعَلَّمَةِ الْعَلَّمَةِ حِلِّ صاحب ہیں فَحَكَّمَ فِي تَحْرِیر انہوں نے کتاب تحریر میں فتوہ دی ہے بِزَمَانِ دیتِ کہ بھائی دیت ضروری ہے کس پر اس بلانے والے پر مَا فَقْدِهِ جب وہ بلانے والا مفقود ہو گیا یعنی نہیں مل رہا او قتل ہی یا جب وہ مقتول پایا جائے ایسو لَا يُقِيمُ الْبَيِّنَتَ جبکہ یہ بلانے والا کوئی بینا بھی قائم نہیں کرتا الہ غیر ہی اپنے غیر پر کہ اس نے قتل گیا ہے وَبِعَدَمِهَا اور دیت نہیں ہوگی لَوَجِدْ مَيِّتَ فَقْدِ قَتْل کی صورت میں دیت ہے مَيِّتْ ہونے کی صورت میں دیت نہیں ہے وَفِلْمُخْتَلَفْ اور پھر اللہ مَا صاحب نے کتاب مختلف میں فرمایا ہے بِدِیتِ اس بلانے والے کو دیت دینی ہوگی مَا فَقْدِهِ جب وہ بلائے جانے والا مفقود ہے وَبِلْقَوَدْ اور وہیں مختلف میں کہا کہ بلانے والے کا کساس ہوگا اِنُوْجِدْ مَقْتُولَ اگر بلائے جانے والا قتل شدہ پایا جائے مَا تُحْمَتِ وَلْقَسَامَتِ جبکہ بلانے والے پر تحمت بھی ہو کہ اس نے قتل کیا ہوگا اور وَلِیِ مَقْتُولَ قَسَمْ بھی اٹھائیں اِلَّا ایک صورت میں دیت ہے اور کساس نہیں ہوگا اَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ لَا گئی رہی یہ شخص بینا قائم کرے کہ اس کا قاتل فلاں ہے وہ بے دیت اور اسی مختلف میں کہا کہ دیت دے گا یہ بلانے والا اِنُوْجِدْ مَيِّتًا اگر وہ شخص میت پایا جائے مَا دَعْوَا هُو مَوْتَهُ حَتْفَانْفِهِ جبکہ بلانے والا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ شخص حَتْفِ انف مرائے ویسے انف تو ناک کی معنی میں ہے یعنی ناک سے سانس نکل گیا یعنی طبیعی موت مرا ہے وَوْجُودِ لَوْس وَقَسَامَتِ الْوَارِسِ اور لَوْس بھی موجود ہو وارس قسم بھی اٹھائیں تو یہ دیت دے گا وَتَوَقَّفَ فِي الْقَوَائِدِ وَالْإِرْشَادِ اور اللہ محلی نے اپنے کتابِ قوائد اور کتابِ ارشاد میں جو یہ کہا ہے وہ توقف کیا ہے یعنی فتوہ نہیں دیئے کہ دیت ہوگی یا دیت نہیں ہوگی ٹھیک ہے توقف فِي زمان فِي زمان جار مجرور اس کا تعلق توقف کے ساتھ ہے مَالْمَوتِ جَوْوْوْ مَرْ جَائِ یعنی قتل شدہ نہ ہو تو برحال یہ مسئلہ اتنا آپ نے پڑھا ابھی مزید اگلے درس میں بھی ہم اسی مسئلے کو پڑھیں گے وَسُوَلُّ اللَّهُ لَا مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّدِ